السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی ناظرین عام طور پر ہمیں سمندر کے ساحل پر کئی عجیب اشیاں پڑی دکھائی دیتی ہیں لیکن جن کے عجیب یا مشکوک نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے بس ایک نظر دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن دنیا بھر کے ساحلوں سے ایسی عجیب و غریب اور خوفناک لیکن پرسرار سمندری مخلوق بھی دریافت ہوئی ہے جن کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں اور سائنستان بھی ان کے بارے میں کوئی خاص معلومات فرہم نہیں کر پائے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساحلوں سے دریافت ہونے والی عجیب اور پرسرار مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے لیکن ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے ناظرین یہ عجیب اور قریب جانور 22 جولائی 2012 کو نیو یارک کے بروکلین بریج کے ساحل سے دریافت ہوا ناظرین یہ جانور سال 2008 میں نیو یارک کے ہی مونا ٹوک نامی ساحل کے علاقے سے دریافت ہونے والے ایک پرسرار جانور کی معنی دکھائی دیتا تھا سال 2012 میں ملنے والے اس جانور پر بھی ماہرین نے تحقیق کی لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی بھی آگاہ نہیں کر سکا ان نون ویل سپیشیز ناظرین ویل کی نامعلوم قسم جون 2014 میں الاسکا کے ایسٹی جوڑ نامی ساحل سے دریافت ہوئی اس سمندری جانور کی 24 فٹ لمبائی اسے ویل کی دیگر اقسام سے منفرد بناتی ہے اس کے دانتوں پر کی جانے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ اس جانور کی عمر بہت زیادہ ہے بلو ڈریکن ناظرین یہ جانور نومبر 2015 میں آسٹریلیا کے علاقے کوئنس لینڈ میں ایک ساحل پر پایا گیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جانور اپنے شکار کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچا ہے اس کی لمبائی 3 سنٹی میٹر تک تھی جبکہ اس کا زہر انتہائی طاقتور بتایا جاتا ہے لیک میکاری کریچر ناظرین یہ عجیب و غریب اور خوفناک مخلوق آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤتھ ویلز میں واقعہ میکاری چھیل کے کنارے دریافت ہوئی یہ جانور گزشتہ سال مارش کے مہینے میں دریافت ہوا اس جانور کی تصاویر اس وقت ساحل سے گزرتے وقت ایتھن ٹپر نامی سے آنے کھینچی تاہم اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ آیا اس جانور کی لمبائی کتنی تھی جائنٹ اور فش ناظرین ایسی دو دیو قامت مچھلیاں سال دو ہزار تیرہ میں کیلیفورنیا کے ساحل سے دریافت ہوئیں ماہرین کے مطابق یہ انتہائی گہرے پانی میں پائے جانے والی مچھلیاں ہیں جو کہ انسانوں کو بہت کم دکھائی دیتی ہیں اٹھارہ فٹ لمبی یہ مچھلی سمندر میں تین ہزار فٹ کی گہرائی میں پائے جاتی ہے دہ اگلی وان ناظرین یہ عجیب و غریب اور خوفناک جانور کینیڈا کے ایک ساحل پر مردہ حالت میں دریافت ہوا یہ جانور مئی دو ہزار دس میں ساحل کے گنارے دریافت ہوا ایک مقامی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے تہاں پرانے لوگ اسے دہ اگلی وان کہتے تھے اور ایک برا جانور تصور کرتے تھے یہ بہت کام دکھائی دیتا تھا فولی پیچ مانسٹر ناظرین یہ پرسرار جانور سال دو ہزار بارہ میں جنوبی کیرولینہ کے فولی نامی ساحل سے دریافت ہوا اس نہ معلوم جانور کی لمبائی پندرہ فٹ تھی تہاں ماہرین کے مطابق اس قسم کی ایک مچھلی سمندروں میں پائے جاتی ہے لیکن اس کا وزن تین سو ساٹھ کلو گرام تک جب کے لمبائی چھے سے آٹھ فٹ تک ہوتی ہے اور وہ مچھلیاں ساٹھ سال تک زندہ رہ سکتی ہیں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ